اب اگر یہ کوئی کہے نا یلی 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 کیوں کرتے ہو ہم کہوں گے حلالی بیٹے اپنی ماں کا یا کرتے ہیں ہمیں یہ کسی اور نے نہیں امی عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے امی عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے مسند فردوس کی روایت ہے فرماتی ہیں سمیتو رسول اللہ میں نے زور کو فرماتے ہوئے سنا ذکر و علیہن عبادتون فرمایا علی 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 کرنے سے بھی اللہ عبادت کا ثباب عطا بھرماتا ہے الحمدللہ یہ ان کے لئے ان کو پریشانی ہے جو کرونا وائرس جن کے لئے ڈرونہ وائرس بنا ہوگا ہے الحمدللہ آپ نے کہا قریب ہو کتنے قریب ہوگے کئی لوگوں کو مہندے کا ہاتھ میں لانے چھوڑ دیئے باتیں کرنی چھوڑ دیں اللہ کے بندوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مکہ مدینہ بند کرنے سے وائرس نہیں رکھتا وہ کھولو گے تاکہ شفا کے دروازے کھلیں گے شفا کے دروازے کھلیں گے مدینہ تیبہ سے شفا نہیں پھیلتی شفا پھیلتی ہے شفا خدا کی عزت کی قسم اپنا ایمان اور رکیدہ ہے جو چاہتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ڈر جائیں اور مسلمان ہو تم جائے بے ایمان ہو جس سینے میں قرآن ہے جس سینے میں مصطفیٰ کا فیزان ہے جس سینے پر میربان مدینہ کا سلطان ہے اللہ کی عزت کی قسم فلائٹیں بند نہ کرو مدینہ کی فلائٹیں عام کر دو سارے کرونا وائرس والوں کو کلمہ پڑھا کے ٹیلیز محمد پر لاؤ جانا ان کا کارم ہے شفا یاب کر کے لوٹا نظارہ کے بابا کا کارم اتنا خوف اتنا ڈر اللہ کے بندوں میری آقا کریب مٹی سے ببائیں پھیلتی ہے نا لرجی ہوتی ہے حضور غزوہ سے واپس آئے سے اب ابھی ساتھیں گھوڑوں کی دھول اڑ رہی ہے مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا دین پاور والا ہے مگر دین کو ماننے والا کمزور ہو گیا اسلام کی طاقت موجود ہے مسلمان کمزور ہو گیا ایمان اپنے پاور رکھتا ہے مگر مومن کے اندر موت کا ڈر آ گیا اللہ فکر کبیرہ مولا کائنات علی مرتضی سے کسی نے پوچھا علی باہر نیزے تھے تلواریں تھے موت کا ننگا ناچ تھا موت کا ننگا ناچ تھا تلواریں نیزے انیاں ہنجر پھالے نیند کے سیائی خدا کی عزت کی قسم مولا کائنات نے فرمایا پوری زندگی اتنے مزے سے نہیں سویا جتنا اس رات مزے سے سویا یہ ایمان ہے نا اندر سے ربی قادرستان یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے فرمایا جب تک بندے کے موت نہیں آتی نا تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے وہ زندگی کیا سمجھتے ہو بندہ مالات میں بچ جائے گا اندر تنائی میں بچ جائے گا اور موت تو ایک دن آنی ہے اس زندگی اس موت کے لیے نا سب سے بہترین ویکسین توبہ کی ویکسین ہے توبہ کی ویکسین ہے مرنا تو ایک دن آئی ہے تو صحابہ اکرام نے جب دول اڑینا انہوں نے اپنے امامے کے پلون اس طرح چہرے پر لپیٹ لیے چہرے پر اس طرح لپیٹے سرکار نے فرمایا مال اکم کیا ہوا تمہیں یا رسول اللہ دول اڑ رہی ہے فرمایا اٹھاؤ ان کو وہ اور خاک ہے جن کے بزہ سے بھباں پھیلتی ہے فرمایا سن لو وہ اور مٹی ہے وہ اور بھول ہے وہ اور ڈسٹ ہے وہ اور خاک ہے جس سے بھباں پھیلتی ہے فرمایا مدینے کی خاک وہ ہے کوئی بھباں والا بھی آئے یہ اندر لے جائے تو اس سے شفاں پھیل جاتی ہے چشتی صاحب پرانے پرانے جو لوگ ہوتے تھے یہ سفید داڑیوں والے پرانے پرانے یہ جو پرانے پرانے لوگ ہوتے تھے یاد ہو جس کو کوئی گاؤں میں اس وقت کوئی ایک آدھ آج پہ جاتا تھا ایسا یہ نا غربت تھی ایک آدھ آجی صاحب آج پہ کوئی جاتا کوئی عمرے پہ جاتا ایک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے نا منڈہ سلام آکھیو تے موکہ ملے دا مدینے شریفی جو میڈے آستے خاک شفاق ان کی آیا کہتے نہیں کہتے تھے یعنی ان کو پتا ہے اس مٹی میں بھی شفاق ہے اور جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں وہ مٹی شفاق والی ہو جائے جہاں مصطفیٰ خود لیٹے ہوئے امام حسن رضا فاضل ابریل بھی فرماتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بھی مارکو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بھی مارکو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے میں ارز کر رہا ہوں مولا کائنات علی ابن عبی طالب مگر ایک بات یہ بھی کروں بڑی دیمے سے لیجے میں کہتا ہوں جس بات بھی نہیں کہتا بڑی تفکر دیمے لیجے میں کہتا ہوں مولا کائنات علی ابن عبی طالب شاہ زمن خیبر شکن ابو الحسن گلے گلدستہ پنجتن حضرت سیدنا و مولانا مشکل کشاہ شہر خدا گواہ فتردہ رازدار فعوغہ مراد کل کفا تاجدار حلتان سیدنا علی ابن عبی طالب کرم اللہ تعالی حجر کریم و علیہ السلام آپ کو ماننے کے لیے نہ بڑا عالم ہونا ضروری ہے نہ بڑا فازل ہونا ضروری ہے نہ محقق ہونا ضروری ہے نہ مدقق ہونا ضروری ہے نہ مدبر ہونا ضروری ہے نہ مفقر ہونا ضروری ہے نہ ہی بڑا خطیب نقیب عدیب ہونا ضروری ہے نہ ہی بڑا مصنف محلف ہونا ضروری ہے نئی قائدوں نہ ضروری ہے نئی عمدت العلماء والخطباءوں نہ ضروری ہے نئی شیخ العدیث والقرآنوں نہ ضروری ہے صرف جسمِ علال خونوں نہ ضروری ہے علال خونوں نہ ضروری ہے میری یہ قربائی ہے کہ محمد کی سخابت پر سوالی جھوم اٹھتے ہیں محمد کی سخابت پر سوالی جھوم اٹھتے ہیں درِ حیدر پہ جاتے ہی موالی جھوم اٹھتے ہیں میں پنج تن پاک کا سید صدا جب ذکر کرتا ہوں میں پائنٹن پاک کا سید صدا جب ذکر کرتا ہوں منافق جل کے مرتے ہیں حلالی جو ہم اٹھتے ہیں علی کعبے میں علی کعبے میں آئے ہیں علی پیار سے بولیے ذرا علی کعبے میں کسی اور مسئلہ کی بات نہیں کرتا میں آل سنت کا نمائندہ ہوں آل سنت کا خادم اور ترجمان ہوں مولا علی کی عمر مبارک 63 سال ہے میرے ساتھ بات کسی کی طبیعت تو کر کے دیکھ لے انشاءاللہ علی کی زندگی کے ظاہری سالوں کے صدقے 63 سنت کی کتابوں کے والے میں پیش کروں گا انشاءاللہ علی کعبے میں آئے علی کو کعبے سے نسبت تو چشتی صاحب ہے کعبے کو دیکھنا عبادت بولیے ذرا کعبے کو دیکھنا عبادت اور مولود کعبہ کو بھی دیکھنا عبادت مولود کعبہ کو بھی دیکھنا عبادت کعبے کو بھی دیکھنا عبادت اور مستدر کی روایت ہے میرے آقا نے فرمایا ان نظرو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہاں علی علم تشریف فرما ہے پیر جی بھی پڑے لکھے فاضل شخصیتیں چشتی صاحب بھی اور دیگر علی علم بھی تشریف فرما ہے ایک ہوتا ہے نظرون ایک ہوتا ہے ان نظرو علی فلام کی چار قسمیں ہیں علی فلام آدزینی بھی ہے علی فلام جنس کا ہے علی فلام استغراف کا ہے علی فلام آدخارجی ہے فرمایا ان نظرو جس پر علی فلام آئے وہ پھر نقرہ نہیں رہتا وہ معرفہ بن جاتا ہے وہ عام نہیں رہتا وہ خاص بن جاتا ہے اس نظر کو میں اور آپ خاص نہیں کہہ رہے مدینہ والا خاص کے رہا ہے ان نظرو وہ خاص نظر علی فج الی علیہ نے پاعدا علی کے چہرے پر یا رسول اللہ وہ نظر خاص کیسے ہو گئی فرمایا پہلے خاص نہیں تھی جب میرے علی کے چہرے پر پڑی ہے اب خاص ہو گئی ہے جو اب خاص ہو گئی ہے اچھا عمران بن حسین اس کو مولنہ عشرف علی دانبی نے بھی اپنی کتاب جمالالعولیہ میں لکھا ہے عمران بن حسین وہ سیابی ہیں فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے تھے یہ زمین پر بیٹھ کر سن لیا کرتے تھے سمجھائیے کتنا بڑا والا ہے فرشتے کو گفتگو کرتے تھے یہ زمین پر بیٹھ کر سن لیا کرتے تھے تبرانی کی روایت ہے عمران بن حسین را دیئے علی کے چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے کوئی آیا دیکھنے کے لیے مگر دیکھنا نصیب نہ ہو سکا چہرہ پھیر کر آپ تشریف لے گے کیا وہ محروم رہے گا فرمایا نہیں ان ابنان ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ انو کالا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو فرمایا چہرہ نہ بھی نظر آئے فرمایا چہرہ نہ بھی نظر آئے کوئی آیا علی کے پاس دیکھنے کے لیے دیدار کے لیے زیارت کے لیے علی موڑ گے دور سے اس کی نظر علی کے پشت پر پڑی چہرہ نظر نہ آیا فرمایا چہرہ نہ بھی نظر آئے صرف علی کی طرف دیکھنے سے بھی اللہ عبادت کا ثبابت آ فرما جاتا ہے اے میں کپ نہیں سنا رہا آپ کو رسول اللہ کی عدیثیں سنا رہا ہوں عدیثیں سنا رہا ہوں مرضی ہو تو بابوں کے ہم جو ہے شہر سے بھی عقیدہ بنا لیتے ہیں مرضی ہو تو واقعات سے بھی عقیدہ بنا لیتے ہیں مرضی ہو تو اپنے مرضی کا بھی عقیدہ بنا لیتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں یہ کسی کی عرضی کی بات نہیں کر رہا مصطفیٰ کی مرضی کی بات کھا رہا سرکار دو عالم سر علی کعبے میں آئے اور سنیئے کہ میری بات توڑا سا کعبے کو باہر سے دیکھنا ہے عبادت ایک دیوار کی طرف سے دیکھو گے ایک دیوار نظر آئے گی کونے میں دیکھو گے دو دیواریں نظر آئیں گی وہ سامنے قبلہ ہے نا کعبہ کی وہ تصویر ہے ذرا دیکھ لو ایک منٹ کے لئے کونے سے تصویر لی گئی یہ دو دیواریں نظر آتی ہیں تیسری چوتھی دیوار نظر نہیں آتی بھا یک وقت دو دیواروں سے زیادہ نظر نہیں آتی وہ بھی کونے میں کھڑے ہو دو دیواریں نظر آئیں گی جب اندر ہو بندہ مسجد کے باہر کھڑے ہوں تو ایک دیوار نظر آئے گی کونے میں کھڑے ہوں دو دیوار نظر آئے گا مسجد کے اندر ہیں وہ سامنے والی دیوار بھی یہ بھی یہ بھی دیکھو یہ بھی اوپر دیکھو چھت بھی نیچے دیکھو فرش بھی علی قابے کے باہر نہیں قابے کے اندر آئے قابے کے اندر آئے علی قابے کے اندر آئے قرآن کے تغفی ہے آ یا تم بینات قابے کے اندر اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں یہ علامہ عذر چشتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا یہ دگر علماء بیٹے ہوئے ہیں یہ قرآن سے آپ کو نکال کے دے دیں گے بھی یہ آ یا تم بینات قابے میں اللہ کی نشانیاں ہیں کھلی آشکارہ حویدہ مبرہن دکی چھپی نہیں ہیں ظاہر و باہر اللہ کی نشانیاں قابے میں ہیں علی قابے کے اندر آئے ہر ایک کو اندر جانا نصیب نہیں علی آئے قابے کے اندر فاطمہ بنتِ اصد تواف کر رہی ہیں دل میں خیال آیا آسارِ ولادت ظاہر ہوئے رب سگوارگاہ میں ارض کی ہوگی مولا آسارِ ولادت ظاہر ہو رہے ہیں میرا گھر دور ہے ادھر سے آوازِ قدرت آئی ہوگی تیرا گھر اگر دور ہے میرا تو نزدیک ہی ہے نا اور جو آ رہا ہے تیر وہ میرا بھی ولی ہے وہ میرا بھی معبوب ہے وہ میرے معبوب کا بھی معبوب ہے علی قابے میں آئے تین دن گزر گئے تین دن گزر گئے علی نے دودھ بھی نہ پیا علی نے آنکھیں بھی نہ کھولیں علی بولے بھی نہیں ہیں علی نے آنکھیں بھی نہیں کھولیں فاطمہ بنتِ اصد سلام اللہ تعالیٰ علیہ اٹھا کر گھر میں لائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں میں اٹھایا میں بڑے بسوط سے کہہ رہا ہوں اگر میں خلط کہہ رہا ہوں تو کوئی حوالہ دے کر میری اسلحہ کر دے نبی علیہ السلام نے ابھی بھلایا نہیں حضور بولے نہیں صرف ہاتھوں پہ اٹھایا علی نے آنکھیں کھول دیں علی کو کیسے پتا چلا کہ ابھی کس نے اٹھایا ہے ابھی کس نے اٹھایا ہے علی کے بدن کو پتا چل گیا کہ کعبے کے فرش میں وہ لذت نہیں ہے جو محمد کے آتھوں پر ہے مصطفیٰ کے آتھوں میں اور اگلی بات علی نے کعبے میں نظریں بند رکھیں تین دن تک نہیں دیکھا نظریں نفیہ آیا تم بیانات اللہ کی کھلی نشانیاں علی نے نہیں دیکھیں چونکہ زور نے فرمایا کہ اقداکم علی تم میں سب سے بڑا کانزی علی ہے عالمکم علی تم میں سب سے بڑا عالم علی ہے برمایا من اراد العلما فلیات البابا جو علم چاہتا ہے وہ دروازے پر رہے یا رسول اللہ دروازہ کون ہے فرمایا نا مدینہ العلم و علی ان بابو ہا میں علم کا شیر ہوں علی اس کا دروازہ انا دار الحکمت و علی ان بابو ہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ یا علی انتہ منی و منزلتِ حارونہ میں موسیٰ غیران نہو لا نبی آبادی یہ ساری سیائے سطح کی حدیثے میں پڑھ رہا ہوں اے علی تو مجھ سے حارون کی طرح ہے مگر فرق یہ ہے موسیٰ اور حارون دونوں نبی تھے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا چکوال والو کوٹ چودریوں والو اتنا تو تمہیں بتانے کا حق رکھتا ہوں نا تاجدارِ گولڑا کا صدقہ اگر رسول اللہ کے بعد امام الانبیاء کے بعد علی جیسا حدرِ کرار نبی نہیں ہو سکتا تو مرزے جیسا مردار کیسے نبی ہو سکتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم علی نے آنکھیں وہاں نہیں کھولیں چہرہِ مصطفیٰ پر کھولیں علی علم والا علی حکمت والا علی معرفت والا علی شان والا علی مقام والا علی صحابہ کا محبوب علی مصطفیٰ کا محبوب علی خدا کا محبوب تو بچوں میری طرف رکھنا یہ جملہ میرا ضائع نہ ہونے دینا میری محنت ضائع نہ کرنا علی نے کعبے میں آنکھیں بند کرکھ کے مصطفیٰ کے چہرے پہ آنکھیں کھول کے علی نے سب کی آنکھیں بھی کھول دیں دماغ بھی کھول دیئے پردے بھی کھول دیئے برمایا بے شک کعبے میں انوارِ الہیہ ہیں مگر اللہ کے اتنے جلوے خانہِ خدا میں بھی نظر نہیں آتے جتنے چہرہِ مصطفیٰ میں نظر آتے نارہِ تکبیر نارہِ رسالہ انجل نارہِ پائنسانی سوالکھ نارہِ حیدری معاول میں کشیدگی نہیں پھیلانے چاہیے بدگمانیاں نہیں پھیلانے چاہیے ہم آل سنت اگر ولی سے اتنا پیار کرتے ہیں تو علی سے کتنا پیار کرتے ہو ہمارا تو یہ یقیدت آئیدارِ گھوڑلا نے ہمیں دیا کہ حبِ نبی ہے مہرِ علی اور مہرِ علی ہبِ نبی حبِ نبی ہے مہرِ علی اور مہرِ علی ہبِ نبی ارے لحموں کا لحمی مہرِ علی میں نے اسے لکھا اباسی دورے سلطنات میں ایک خاص قسم کی شاعری ہوتی تھی سندِ برانیاں اس کا یہ مطلب تھا پہلے مصرے میں دعویٰ کیا جاتا دوسرے میں اس کی دلیل پیش کی جاتی میں اردو میں ایک مثال دیتا ہوں میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول کوئی یہ کہے تو آپ یہ کہیں گے تو ہوں کیوں مطمئنے تم سوٹا مارے ہو یا تم کھوٹ پر ہی ہو یا تم مطمئنے خراب ہے ماحول آدھے مصرے پر بات لڑائی نہ کرنا کسی سے میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے مطمئن اس لئے خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے پہلے میں دعویٰ دوسرے میں دلیل تائی دار گوڑلا نے فرمایا حب نبی ہے میرے علی میرے علی اللہ فرمایا لحموں کا لحمی حضور نے فرمایا یہ علی تیرا گوشت میرا گوشت دموں کا دمی تیرا خون میرا خون جسموں کا جسم ہی تیرا جسم میرا جسم جو تاجدارے گولڑا فرما رہے ہیں کہ دلیل یہ دی ہے فرمایا کہ اوپے نبی ہے میرے علی میرے علی ہے اوپے نبی لوموں کا لغمی جسموں کا جسم ہی فرق نہیں ماں پین پیا اے نبی کے نوکروں اے شمع رسالت کے پروانوں ختم نبوت کے دیوانوں بات یہ ہے کہ جس نے مرتضی کو راضی کر لیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اللہ اکبر قبیرہ میں نے جتنی بات کرنی تھی میں اپنی بات کمپلیٹ کر چکا ذہن میں جتنا میں نے بولنا تھا علی وہ ہے جو خود اونچا نہیں ہوا جس کو مصطفیٰ نے اونچا کیا ہے سر مار لے زبانے کی یزید اور ابنائی یزید اس علی کو کبھی گھٹا نہیں ہی سکتے اس کا ذکر مٹا نہیں ہی سکتے ان کے چاہنے والوں کو دبا نہیں ہی سکتے ایسے لیے کہ کعبے میں بت گرانے کے لیے مصطفیٰ نے کندوں پر اٹھایا مجھے اتنا بتاؤ چکوال والو اتنا بتاؤ مجھے کوٹ چودریان والو نبی چلے نالین پہن کر مکہ میں مدینے میں مصطفیٰ چلے مصطفیٰ کے طلبوں کے نیچے نالین آئے نالین کے نیچے خاک کے ذرے آئے جبریل آیا قرآن لائیا پیغام سنایا لا اقسم بیعازل بلد وان تخلم بیعازل بلد پرمایا محمد کے پاؤں کے نیچے نالین نالین کے نیچے خاک کے ذرے اور وہ ذرے اتنے اونچے ہو گئے کہ رب ان کی حرمت کا ذکر کر رہا ہے ارے جو مصطفیٰ کے طلبوں کے نیچے جوتیاں جوتیوں کے نیچے خاک کے ذرے آئیں اتنے اونچے ہوں کہ رب ان کی شان بیان کرے اللہ ہی جانے وہ علی کتنا اونچا ہوگا جس کو محمد نے اپنے مونٹے پر بٹھایا ہوگا علی کو حضور نے بوت گرانے کے لیے کعبے کے بوت گرانے کے لیے کاندھے پٹھائیا اس کا مطلب ہے علی کو اس لیے ساتھ رکھا جب کعبے کے بوت محمد کے ساتھ علی ملیں تو گرتے ہیں نفرتوں کے بوت بھی صرف مصطفیٰ مصطفیٰ اس کا ذکر کریں گے اس وقت صرف اسی ذکر کو بند کر دیں گی اور نسبت نہ صحابہ کی ہوگی نہ آلِ بیت کی ہوگی نہ نبی کے پیاروں کی ہوگی نہ یاروں کی ہوگی نہ پانچوں کی ہوگی نہ چاروں کی ہوگی اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوگی فرمایا علی علی بھی کرنا ہے نبی نبی بھی کرنا ہے نبی کے رشتہ داروں کو بھی ماننا ہے یاروں کو بھی ماننا ہے توجہ آپ میری طرف رکھیں علی کو مصطفیٰ نے اونچا کیا مصطفیٰ نے بلند کیا علی خود اونچا نہیں ہوا محمد نے اونچا کیا علی خود نہیں اٹھا محمد نے اٹھایا علی خود سر پراز نہیں ہوا محمد نے سر پراز کیا اور ڈھوک چوتریوں والوں میرے اختتامی جملے سنلا رب کعبہ کی قسم جس علی کو محمد نے اونچا کیا ہے سر لے مار لے کوئی ابن یزید کوئی نیچ قیامتہ کس علی کو نیچا نہیں کر سکتا زمانے سے اے میری ربائی بات ختم علی کا ذکر مسلمہ کو مزا دیتا ہے مزا آیا نہیں آیا ذرا پیار سے بول کے بولو چاس آئی ہے نہیں آئی ہے چاس سمجھ دیو نہیں سمجھ دیو پنجاٹھ بندے بولن باقی سارے میرے حال لندن تو تشریف لے آئی نیو یارک تو فلائٹ اتری انہوں نے چاس سونا انہوں پتہ ہی نہیں کی اے گنے کھا 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 جڑی چاس لیندے اے چاس سو اندھی ہے اسی دا اس بھئی را سو اندھی ہے سمجھے تو یہ لطف علی کا ذکر مسلمہ کو مزا دیتا ہے پیار سے بولو میں بات ختم کروں علی کا ذکر مسلمہ کو مزا دیتا ہے کام بگڑے سبھی ایک آن بنا دیتا ہے ان کے منکر کے لیے آگ ضروری تو نہیں بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے موسیقی